ہائی دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو لہسن کے فائدے بتاؤں گا جس کو کھانے سے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کو کب کھانی چاہیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور یہ ویڈیو صرف جانکاری کے لئے ہے کوئی بھی بتائی ہوئی میڈیسن ہو کوئی بھی نسکہ ہو اگر آپ جانکاری رکھتے ہیں تو خود استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی جانکار سے آپ صلاح لے سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کا ہو میرے ہو یا دوسرے کا ہو اسی نسکے پر اسی میڈیسن پر نربھر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جتنے بھی ویڈیو بنتے ہیں اور جتنے بھی ہم لوگ بھی ویڈیو بناتے ہیں صرف جانکاری کے لئے ہے اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ خود لے سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو لہسن کے فائدے کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے اگر آپ صبح صبح خالی پیٹ لہسن کا ایک کلی ہی کھانا ہے اور ایک کلی کو اگر کھاتے ہیں تو آپ کو ایسے ڈیٹی سے نجات مل سکتا ہے دوسرا ہے کہ سریر میں کسی بھی جگہ درد ہوتا ہو درد اس لیے ہو رہا ہے کہ خون صحیح سے اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے چربی جم جانے کے کارن ہو یا نسیں دب جانے کے کارن ہو تو اگر کچھی لہسن کا صبح صبح ایک کلی کھایا جائے کھالی پیٹ تو دبی ہوئی نس کو بھی کھول دیتا ہے اور ایسے ڈیٹی سے بھی گیس سے بھی نجات دلاتا ہے لیکن لہسن کے سب سے برے فوائد دل کے بیماری میں پایا جاتا ہے دل یعنی ہارڈ جس کے ہارڈ میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہو جس کے دل میں دھیمی دھیمی درد ہوتا ہو یہ درد ضروری نہیں ہے کہ ہارڈ کی کوئی بیماری ہو اسی لئے یہ درد ہوتا ہو ایسا شک بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے یہ درد بہت کارونوں سے ہوتا ہے اگر آپ کے اندر بخار ہے تو بھی ہو سکتا ہے اور اوکسیجن کی کمی کے کارن بھی ہو سکتا ہے ایسی ڈیٹی کے کارن بھی ہو سکتا ہے کونسٹی پیسن کے کارن بھی ہو سکتا ہے کفزیت کے کارن بھی ہو سکتا ہے نیند نہ ہونے کے کارن بھی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو جانے کے کارن بھی ہو سکتا ہے اور کھون کی کمی ہو جانے کے کارن بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر چربی جم جائے نسوں میں جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں اگر اس کے قارن ہو رہے ہو تو آپ دوائی لیتے ہو تو دوائی لیتے رہیں لیکن اگر ابھی آپ دوائی نہیں لے رہے ہیں دوائی سے پہلے آپ لیسن کا ایک یا دو کلی دن میں ایک دو بار کھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں اگر فائدہ ہو رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو فائدہ ہوا کرتا ہے اگر فائدہ ہوتا ہے تو ریگولر کچھ دن لے پھر اگر فائدہ نہیں ہوتا تو اپنے ڈاکٹر سے جرور ساتھ